یہ آپ کے سامنے آیات آگئی تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلی آیات میں جو ذکر ہوا تھا یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے جہاں بھی تم پروز دو اللہ تعالیٰ کیا آپ چیرہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ وام تو آئی نماز کو قبول کر لے گا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا لی ہے اولاد بنا لی ہے تو اللہ تعالیٰ حمد ہے وہ تو پاک ہے تو یہ بدی اس سماواتی والا وہ تو آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا کوئی نقودہ ہو جس کو دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چیز بنائے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ویسے ہی بنانے پر قادر ہے بغیر کسی پہلے پسات واضح ہو گیا جی یا سر واضح اب آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ قول اللہ دین اللہ یعلم فرمایا وہ لوگ جو نہیں جانتے اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز کا جب مطلب جو چیز ہے اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے خالق کا بھی ثابت ہو جانا چاہیے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے پھر وہ آدمی پڑا ہوتا ہے پھر وہ آدمی مر جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو پیدا کرنے والا بڑا کرنے والا پھر مارنے والا ہے درست ہے کہ نہیں جو درست ہے سلام آپ اپنا تھانا پکاتے ہیں تھانا پکا ہوا میرے سامنے رکھا ہو اور کوئی آب بھی باہر سے ہے تو یقین اور اس کے ذہن میں ساری چیزیں آ جائیں گی کس نے کس نے اسے بکایا ہے اور اس کے اندر اس کے فرمولیشن زبن آئی ہوگی اچھا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو پتہ بعض چیزیں صرف ایک ہی ہوا کرتی ہیں اگر کسی ملک کو چلانا ہو تو ایک ہی وزیر اعظم ہوگا اور اگر کسی گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہو تو کتنے ڈرائیور ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے اگر ساری سواریاں جو ہیں وہ طالبہ کر دیں بلکہ لڑائی شروع کر دیں کہ ہم نے ساپنے ڈرائیور بننا ہے کیا بنیں گا گاڑی کو گاڑی کبھی نہیں چل پائے گی گاڑی نہیں چل پائے گی اچھا یہاں اللہ نے ذکر کیا لا یعلم ہونا تو لا یعلم ہونا پہ آپ غور کریں اگر علم نہ نہ ہو آدمی کو تو آدمی پھر بیوکوپیاں کرتا ہے صاحب ذرہ علم جو نہیں ہے اگر مجھے ڈاکٹری کا علم نہیں ہے تو میں بیوکوپی کروں گا اگر مجھے گاڑی چلانے کا علم نہیں ہے تو میں بیوکوپی کروں گا گاڑی چلا کر تو لا علمی جو ہے نا وہ بعض اوقات آدمی کو بیوکوپیوں پر مجبور کر دیتی ہے اگری دی یس سر اگری تو اب یہ اللہ نے ہاں سیبت بیان کر دی ایک ہے یعلم ہونا جو جانتے ہیں ایک ہے لا یعلم ہونا اور یہ زندگی لا یعلم ہونا اور یعلم ہونا کے دنمیانی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اور آپ تئی چیزیں جو بچمن میں نہیں جانتے تھے اور ہم اس کو کرتے تھے لیکن جیسے شعور آیا تو وہ چیزیں ہم نے کرنا پند کر دی بلکہ ہم اپنے آپ کو بیوکوپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بکیا کرتے تھے جیسے بھی سال کے طور پر بچمن میں شرارتیں کرنا یا بچمن میں بچوں کا ایک مہمول ہوتا ہے بستر گیلا کر دیا بستر کے اوپر یورن پاس کر دیا بستر کو حراب کر دیا اب جب ہم ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہمیں پتا چلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کام ہمیں چھوڑ دیئے بستر آئی بچمن کے اندر آدمی نوٹ پاڑ دیتا ہے چکریں پاڑ دیتا ہے پتا نہیں ہوتا تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے جن کو پھر علم نہیں ہے وہ کہہ کہتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے اب صاحب در ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے تو ہارا ہے رہے گا تو نہیں کلام کرنا ہے اللہ کلام ہارا آدمی سے نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ تو کلام کرے گا ان لوگوں سے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے چنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کو چنیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے اپنا کلام اپنی بات کس سے کرنی ہے اور فرمائے اتا تینا آیا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتا ہے اچھا آپ نشانی جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بولتا ہوں میرا بولنا ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے اس طرح آپ چھوٹا بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندروں بیج میں ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تناور درست بن جاتا ہے یہ کیا نشانیاں نہیں ہیں بہت بڑی نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں چھوٹا بیج ہے کیا سے کیا بن اس طرح بچے کی پیدایش ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھائی کی گھر میں ہو گئی بہت 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 جا پیدا ہو گیا ودیجہ پیدا ہوگی کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو گیا اور آپ کو پتا ہے یہ بچے کی پیدایش ہے یہ ہر مذہب کے اندر بہت بڑا مقام رکھتی ہے بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے اور اسی لئے بچے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عقص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا بارال یہ اپنا اپنے نظریات ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آیت وہ ہماری مرضی کی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آیات آئیں ہماری مرضی کی جو ہماری مرضی ہے اس آیات میں قرآن امجید بھی شامل ہے کہ قرآن امجید کی آیات بھی آئیں تو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو کہ وہ آیات کے انتر وہ کام جائز قرار پا جائیں جو ہم کرنے کو تیار ہے وہ کام وہ جو ہے وہ نجائز قرار پا جائیں جو ہم نے نہیں کرنے ہی ساتھ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب چھوڑنا نہیں چاہتا دوں کہے گا ایسی کوئی آیت نازل ہو جس کے شراب حلال کر دی ہے اور حرام نہ ہو تو یہ اپنی مرضی کی آیات چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے غلام کرے اور میں قضالی کا قول اللہ زیرہ من قبلی مصلا قولی من سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات دیکھو اور یہ مطالبہ جو ہے نا قرآن عید کے اندر سورہ منیسرائل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آیاء آیاء نمبر نائی تی نائی تی ون نائی تی نائی تی سی میں پھر سورہ فرقان کے اندر انیس پہ پارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں آیاء نمبر ٢٠ی ون میں سورہ متصر کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آیاء نمبر ١٢ میں تو اللہ فرماتا ہے ان سب کی سوچ ہے جیسی ہے تشابہ قلوبون یعنی کہ پہلے لوگوں نے بھی نبیوں سے یہ مطالبہ کیا پہلے لوگوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم سے کلام اللہ کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہر سے کلام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے کے لیے جس طرح آپ چوز کرتے ہیں کسی ایک آدمی کو کہ وہ پرائیم منسٹر بناتے ہیں آپ ساری قوم کو پرائیم منسٹر نہیں بناتے ہیں ساری قوم کو پریزیڈنٹ نہیں بناتے ہیں ساری ٹیم کو کیپٹنر نہیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابھی صاحب سے کیوں کلام کریں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس کو مناسب سمجھتا ہیں پھر ہمیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں یعنی کہ ان کی باتیں ایک جیسی ہیں پہلے لوگوں نے بھی یہی باتیں گئے اور اگر یہ اہل یقین ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ جو دانے کو ان اللہ فالق الحبی بن نوا جو دانے کو پاڑ کر گٹھلی کو پاڑ کر بڑا ترک بنانے والا ہے وہ ہمیں بھی زدہ کر کے دوبارہ مار کر دوبارہ پھر زدہ کرنے پر قادر ہیں جس طرح بیج ہر سال دوبارہ زدہ ہو جاتا ہے اس طرح میں بھی زدہ زدہ کر دے گا اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کلام نہیں کیا تو اللہ نے اپنا کلام ناظر تو فرما دی ہے نبی علیہ السلام کو دے کر اور آیا اللہ تعالیٰ کی آیات بھی آ چکی ہیں تو فرمایا قطبی ان اللہ آیات یقینا ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے لیکن لقومی یو قنون ایسی فارم کے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ بیمار آدمی کو اچھے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اندھے آدمی کو دنیا کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اندھے آدمی کے سامنے کوئی حسین منزل کو کوئی فائدہ نظر کی آئے گا پہرے آدمی کو آواز کی جو روش ہے یا آواز کے اندر جو موسیقیت ہے یا آواز کے اندر جو خوبصورتی ہوتی اس کو کیا لے کے وہ سننے نہیں سکتا اندھے پہرے کنگے کنگے آدمی کو وہ بول نہیں سکتا تو آیات کس کو فائدہ دیتی ہیں یقین کرنے والوں آیات کس کو فائدہ دیتی ہیں یقین کرنے والوں کو ورنہ آیات کو بھی فائدہ نہیں ہے جن کے دل بند ہو جائے اور جن کے دلوں پر بھور لگ جائے خاتم اللہ ہو علا قلوبی ہو علا سمحی ہو علا ابساری مقشاہ وانہم عذاب النظیم تو یہ آیات واضح ہیں اس کے لیے ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ کلاسز میں نائن ٹین کی کلاسیں یا ایف ایس ای بی ایس ای کی کلاسیں آپ نے کی ہوئی ہیں جی کلاسز میں بتایا لیوں یہ کلاسز آپ نے سر لیوں یہ اچھا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کنڈیشنز کوئی سٹوڈنٹ پڑھا توجہ سنتا اور کوئی سٹوڈنٹ کو فکر ہی نہیں ہوتی کیا پڑھایا جا رہا ہے تو یہ والی کیفیت بھی ہے اللہ فرماتا ہے انہا بے شک ارسل ناغہ ہم نے آپ کو بھیجا ارسلہ یرسل کو منتظر ہوتا ہے بھیجنا کسی سے رسالہ ہے رسالہ بھی بھیجا جاتا ہے تو مرسل کہتے ہیں اس کو بھیجا جائے فرمایا انہا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کی حق کے ساتھ یعنی کہ حق دے کر بھیجا ہے یقیناً آپ کی نبوہ میں کوئی شبہ نہیں ہے اتنا کلامی یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ کو دو کاموں کے لیے بنیازی طور پر بھیجا ہے ایک بشیرن اور ایک نظیرن اس کو آپ کہتے ہیں پوزٹیو اور نیگٹیو آپ الیکٹریسٹی میں آپ نے پڑھا ہوگا الیکٹریسٹی کسی چیز کا نام ہے پوزٹیو اور نیگٹیو آپ نے کمیسٹری میں پڑھا ہوگا ایسیڈیو اور بیس ایسیڈیو اور چیز ہے بیسیڈیو اور چیز ہے پلس اور مائنس یہ آپ سب جانتے ہیں پلس اور مائنس خوشک اور تر اندھیرہ اور روشنی بشیر اور نظیر بشیر اور نظیر کا مطلب ہے ایک پوزٹیو چیز اور ایک نیگٹیو چیز ایک طرح وارننگز ہے اور ایک طرح پرائز ہوگا اور آپ بتائیے کیا پوری دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہی دونوں پر چلتی ہیں کہ نہیں کہ بعض لوگوں کو وارننگ دے کر وہ جیل میں ڈالتی ہیں اور بعض لوگوں کو پرائز دے کر وہ پاڈیم پر لاکر اول دون سون پس سیکنڈ تھرڈ کئی نامات دیتی ہیں ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے سی اللہ کے نبی علیہ السلام بشیر ہیں کس کے لیے نظیر ہیں کس کے لیے اب بشیر اس کے لیے ہیں جو نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے بشارت دے رہی کہ تم نیکی کے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا قیامت اللہ تعالیٰ دن اللہ کیا فرمایا گا اے نفسِ مطمئنہ ارجی الارمی کے آپ اچھا آپ کو پتا ہے کہ پولس جو ہے نا پولس باز اوقات شہریوں کو ایوارڈ دیتی ہے ان کی بہادے کی وجہ سے اور وہی پولس باز شہریوں کو پکڑتی ہے ان کی ان کے جرائم کی وجہ سے پولس وہی ہے لیکن کام دونوں مختلف ہیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک طرح بشیر بنایا کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتے ہیں نظیر کس کے لیے بنایا جو اللہ کی بات نہیں بات تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے کے لیے خوشکبری ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی بات نام ماننے والے کے لیے وعید ہے کہ اللہ اس سے نراض ہے تو دیزارتی وارننگ سائز وارننگ بھی دے دی ہے اور اچھی باتیں بھی بڑھیں فائدے والی چیز بھی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نراض ہوتا ہے فرمایا ولاتو سالو اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو ولاتو سالو آپ سوال نہیں کیے جائیں یعنی کہ اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا جائے گا نہ سابل جہید جہنم والوں کے بارے میں کہ جہنم والے جہنم میں کیوں چلے گئے کیونکہ سال دیارہ جہنم والوں نے جہنم کو خود اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہوا ہے کہ من اطعانی فداخل الجنہ ومن اصانی فقدابا جس نے میری اطاعت اور فرما مرداری کی وہ جنت میں داغل ہو گیا جس نے میری دعا برمانی کی اس کا جنت میں جنہم سے انگار کر دیئے اس مطلب ہے سابل جہید جہنم والے کس لیے بنے ہیں وہ اس لیے بنے کہ انہوں نے جانبوش کر ایسے عوال گئے جو ان کو جہنم میں لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بشیر بھی ہے اور نظیر بھی اور ایک ہی چیز کا دونوں صفتیں موجود ہیں اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے آپ تمام لوگ ایگری کریں گے کہ باپ یا مالک یا کسی فرم کا جو مطلب مالک ہے وہ ایٹھے ٹائم غلط کام کرنے والے کو بھلا کیا کہہ رہا تھا ہے اس کو سٹرک آف کر دے نکال دیں اس کو باہر فرم سے نکال دیں باہر اس کو پھر اس کی شکل نہ دیکھو اور اسی ٹائم اس آدمی کو لاکھ روپیاں دے رہا ہوتا ہے جو آدمی اس کے ساتھ انتہائی سنسیرٹی سے کام کر دے ایگری جی یا سر ایگری ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح فرشتی آئے فرشتے وہی تھے اور آپ اپنے چہرے پر مسکرات دیکھیں اور اپنے چہرے گاوسہ دیکھیں تو آپ منتازہ ہو جائے گا ایٹھے ٹائم آپ کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے اس آدمی کو دیکھ کر جس سے آپ لگاؤ ہے یا جو آپ کے ساتھ سنسیر ہے اور اسی ایٹھے ٹائم اسی ٹائم آپ اس آدمی کے لیے انتہائی اسے میں ہوتے جو آدمی آپ کو اچھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے فرشتے آئے ہیں کون سے ہیں سمجھے کہ شاید گھڑکے عام بشن آئے ہیں انہوں نے ان کے لیے کھانا پکایا ہے بڑا گوشت اور وہ بڑا گوشت قرآن کے الفاظ کے مطابق حدیز یعنی کہ بھنا ہوا گوشت ہے جس کا تصرف پانی نہیں تھا خوشت سے آپ کڑا ہی گوشت گئتے ہیں اور اگدیہ انہوں نے نہیں کھایا تو وہ جو فرشتے گوھر کرے وہ فرشتے جو ہے نا سورہ عویجر میں پڑھ سکتے ہیں سورہ جو اچھے اپنا جو ہے زاری آدمی آپ پڑھ سکتے ہیں واقعہ سورہ خود کے در بھی واقعہ موجود ہے یہ تو وہ فرشتے نا کہنے لگے کہ ہم آپ کو نا بشارت دینے کیلئے آئے اچھا جی کیا بشارت ہے اللہ تعالی آپ کو بیٹا دے گا اچھا وہ جو ہے نا آپ کی جو بیوی ہے وہ دور کھڑی سن رہی تھی اس میں بارہ سار پہ آت کے ہیں میں بوری عورت مجھے بچہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی دے گا بچہ یہ کیا ہے بتائیے بچے کا نیوز یہ بچے کی نیوز دی جا رہی ہے یہ بچہ کیا کہیں گے یہ بشارت ہے بشارت ہے کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریع بھی فرشتوں نے دی ہے اچھا وہی فرشتے تھوڑی دیر بعد کیا کہنے لگے آج ہمیں اللہ نے بچتی لوت کی ذرا بھیجا اور آج ان کا نام و نشان بٹ جائے گا اب یہ کیا چیز ہے یہ نظیر ہے ڈرانا یہ ڈرانا ہے تو یجادیلو نا فی قومی لوت اسلام نا خورن لڑنے لگ پڑے لڑنے دے اس مراد اللہ سے نا وہ انہوں نے جدان شروع کر دیا کہ آرہ تمہاری بیٹ بانی نام بارو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں بھی ان کا کام اس طرح گیا کہ ان کی نا آج خاتمہ کر دیا جائے گا تو فرشتے دیکھئے وہی ہیں لیکن کیفیات مختلف ہے نبیل اسلام بشیر ہے ان کے لیے جو اللہ ان کی بات باننے والے ہیں نظیر ہے جو بات نہیں باننے والے واضح ہوگی بات جی سب کو یس سر اچھا اسی کو آپ دیکھتے ہیں فیزیکل رول کی طیعت میں ہم سمجھتے ہیں فیزیکل رول کی طیعت کیا ہے آپ کے گھر میں سے بجلی آ رہی ہے یہ بجلی آپ کے لیے بشیر ہے اگر آپ اس کو اچھا یوز کریں اور نظیر ہے اگر آپ اس کو بڑا یوز کریں کیا خیال ہے جو ایسے ہی ہے اگر آپ اس کی طاروں کو یوز کر کے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں اور آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ ایک بشارت ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں لیکن اگر آپ فیزیکلی کی طار کو نمدہ کر کے اس کو آت میں پکڑ کے کہیں کہ میں انجوائے کروں کیسا انجوائیمنٹ ہوگا جی وہ اوپر پہنچنے والا وہ تو موتک پہنچنے والا کی آپ نے خود اختیار کی ہے تو آپ کو پتہ ایک ہی چیز میں دونوں کیفیات موجود ہے وہ بشیر بھی ہے وہ نظیر بھی ہے تو فرمایا ولن ترزہ انکل یہودو ولن نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودو نصارہ جو مرضی کیا کر لے حتی تر طبیعہ ملت ہم یہاں تک آپ ان کے دین کی پیروی کریں یعنی کہ دین کی پیروی اور آپ کو پتہ یہی وہ کلمہ ہے جو فرق ڈالنے والا یہودو نصارہ کی ملت آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے واضح طور پر موجود ہے ان کی ملت کیا ہے اور ان کی پہلے سے ملت کیا ہے اس طرح انہوں نے خاص طور پر یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا رسولوں کو نقصان پہنچایا علیہ السلام نصارہ نے ان کی تکلیر کی اور نصارہ جو ہے آج بھی آپ کو پتہ ہے نصارہ جو ہے وہ یہود کے نقصے قدر بھی چل رہے ہیں آگے انہوں نے عیسائیوں کو پیا ہوا پیچھے وہ سارا ایک لشکر ہے یہودیوں کا جو چند لاکھ کے قریب ہیں انہوں نے امریکہ کو برطانیہ کو سارے عیسائیوں کو اپنا ملام بنایا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پہلوی کریں ان کے دیر کی پہلوی کریں اور کول اتنا ہداللائیو والہدہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہی اصل ہدایت ہے اور اللہ وحدہ اللہ شریک کی ہدایت کونسی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح تاظر فرمائی اور فرمایا ایک طرف یاد رکھی خدا ہے اور ایک طرف ہوا ہے خدا کہتے ہیں ہدایت کو ہوا کہتے ہیں اپنے دل کی باتیں نفس کی باتیں ان کو ہوا کہا جاتا ہے اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے جو ہوا کی بنتا وہ شہوات شہوات کی پیروی کرتا ہے فَسَوْفَ يَلْ كَوْنَ غَيَّةُ جَهْنَمْ کے اندر داخل ہو جائے گا جو اپنے ہوا کو اپنی قائش نفس کو اپنا الہ بنا لے وہ جہنم میں جا داخل ہو جائے جہنم میں جا ہی نہیں سکتا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصل ہدایت ہے جس کی مطابق آپ نے چلنا ہے اور یہ ہدایت جو ہے یہ پلکل اسی فیزیکل رول ہے جس میں ہم نے خود بنایا ہوئے آپ دیکھئے زہر کے بارے میں کیا رول ہے پوری دنیا میں زہر کیا کرتا ہے جان لے گیتا ہے انسان کی جان لے گیتا ہے تیضاب کے بارے میں جو بہت سٹرونگ تیضاب اس کے بارے میں کیا رول ہے پوری دنیا میں وہ بھی جان لے گیتا ہے جان لے گیتا ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بلندی 400ällen پوٹ سے اگر آدمی چھلانہ لگا لے وہ بھی جان سجاتا ہے جان سجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اللہ کی ہدایت کی مطابق چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مطابق چلنے میں ہی آتی ہے اور اس نے ہر شخص کی ہدایت جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے فیزیکل ہی رکھی ہے پار ایسی چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی مچھلی کو اگر آپ اس وقت ایسی والے کمرے پر بیٹھی ہوئی ہیں سارے اور آپ بڑے پلیزن فیل کر رہے ہیں کہ یہ اسی جل رہا ہے 20-30 گریڈ ہے بہترین درجہ حرارت ہے سامنے آپ نے کھانے بھی نیکی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ لیکچر بھی سن رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں اور آپ کو بڑا انجوائے ہو رہا ہے ایسی کیفیت کے اندر اگر آپ اپنے گھر کے اندر پانی کے اندر موجود مچھلی کو وہاں سے نکالیں پانی سے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھالیں لیکچر کے لیے یہ اپنے ساتھ بٹھالیں اور آپ کہیں جس طرح میں انجوائے کر رہی ہو یہ مچھلی میں پانی سے نکال کر اپنے ساتھ بٹھالیں لیکن تاکہ یہ بھی انجوائے کریں بتاہیے کیا فرق آئے گا وہ مر جائے گی اب اس کو ایکسپلین کریں ماشاء اللہ آپ جواب دے رہے ہیں مر کیوں جائے گی آپ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں تو وہ بھی مر جائے گی کیونکہ اس کے میں حالات ڈیفرنٹ ہیں میرے لیے انجوائیمنٹ کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے انجوائیمنٹ کچھ ہو رہا ہے اچھا اب یہ میرے لیے انجوائیمنٹ کچھ ہو رہا ہے اس کو سارے ہی ایکسپل کرتے ہیں سارے انگریز سیکھ ایکیوریم میں ہوتی ہیں پانی تو پانی والی سنویشن کو کہا جاتا ہے تو ایککوہ میں ڈال کے آپ مچھلی کو کہتے کہ یہاں مچھلی کشھ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ Pause اس کی ہدایت وہاں ہی رکھی ہے اس کو فیزیکل ہی حدایت وہیں پہ ہے وہ وہیں پہ خوش رہے گی وہیں پہ زندہ ہوگی وہیں پہ پروسپر ہوگی وہیں پہ بڑی ہو جائے گی وہیں پہ شارک بن جائے گی وہیں پہ وہ بڑی بڑی تیونہ مچھلی بن جائے گی اور بڑی بڑی مچھلی پہ کنورٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے تو آپ اب یہاں پہ ایک حصول سمجھے کہ اللہ نے مرد کو بنایا اور عورت کو بنایا تو جس طرح یہ چیزیں فیزیکلی ڈیفرنٹ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا بھی فیزیکل ڈیفرنس ہے یس سر دونوں بارد جی کے لئے فیزیکل ڈیفرنٹ ہیں فیزیکل ڈیفرنٹ ہے تو لہذا مردوں کو بھی زیدنی کرنی چاہیے کہ وہ عورتیں بننا شروع ہو جائیں اور عورتوں کو بھی زیدنی کرنی چاہیے کہ وہ مرد بننا شروع ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی آفیت ریفرنٹ جگہ پہ رکھی ہو کہ ہمیں اکثر لوگوں کے سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اگر آپ ان کی ہوا کی پہن بھی کریں گے ان کی جو اقلی دلائل کی پہن بھی کریں گے تو بعد اللہ تعالیٰ اس کی آجانے کے بعد بین الحل بھی جو آپ کے پاس علم آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے ایک ہے خدا اور ایک ہے ہوا یہ آواز آ رہی جی نجیحہ عشمی کا کھلا ہوا ہے نجیحہ عشمی پلیز اپنا بند جالے مائکو پو نجیحہ عشمی جی بچے کی آواز آ رہی ہے آپ کے قائلی مجھے اچھا آپ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف ہوا ہوا کا مطلب ہے لوگوں کی اقل کی باتیں اقل آپ دو بندوں کی ایک جیسی نہیں ہے تو صاحب زیادہ ہے کہ آپ پریشان رہیں گے جب آپ اقل کی مانے گے تو آپ پریشان رہیں گے جب ہدایت کی مانے گے تو ہدایت کے طرف شبہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور ہدایت کی جیسی باتیں فیزیکل ہیں آپ دیکھنے ہیں جتنی بھی فیزیکل چیزیں ہیں ساری کتنی آپ کو فائدہ دیتی کتنی ایزی ٹو جسے کہتے ہیں بائیڈ ڈیفالٹ کتنی آسان ہے جیسے موہ کے اندر کھانے کا جانا تو موہ کے اندر کھانے کا جانا آسان ہے یا آپ کو انجیکشن کے ذریعے کھانا دیا جائے گا موہ کے ذریعے کھانا آسان ہے اسی طرح آپ دیکھیں ڈائیلیسز ڈائیلیسز کے ذریعے پانی کو جسم سے نکالنا ایزی ہے یا وہ گردوں کے ذریعے نکالنا جائے تو زیادہ ایزی گردوں کے ذریعے نکالنا جائے تو زیادہ ایزی بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک طرف ہوا ہے ہوا کیا ہوتی ہے ہم بخصی وقت چل رہی ہے اور اپنی مرضی کر رہی ہے اور ایک طرف ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز جس کے لیے بنائی اگر ہم اس کی پیروی کرتے رہیں تو ہم بلکہ سیدھے راستے پر رہیں گے لیکن اگر ہم ہوا کی پیروی کریں گے ہوا کی جمع ہوتی احوا احوا کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے دل کی باتیں جو ان کے دل اس کا نفس ان کو سوچ سو جاتا ہے شیطان ان کو ورگلاتا ہے تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی ہوگا کوئی ولی نہیں ہوگا یعنی کہ پھر تمہیں اللہ سے آگے توبہ ہی کرنی پڑے گی جب تب توبہ نہیں کروگے تو گمراہ رہوگے جب گمراہ رہوگے تو جہنم میں چلے جاؤگے اور جہنم سے بچانے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں ہوگا جب بھی کوئی آدمی گمراہ ہو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ گمراہی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گمراہی بھی اللہ تعالیٰ فرما لے گا فرمایا اللہ دین آتی ناؤم الكتابہ وہ لوگ جن کو اپنے کتاب آدھا گی یتلونا ہو وہ اس کی تلاوت کرتے حق تا تلاوت ہے یہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اب یہاں تلاوت کا سمجھ لیں تلاوت کہتے ہیں تلاہا یتلوہو آگے پیچھے آنا تو آپ کو بتا ہے جب آپ چلتی ہیں یا چلتے ہیں تو آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لاہور میں ہو سایہ آپ کا کراچی میں ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا اچھا ایسی طرح آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ سورت کے ذکر کر کے اللہ فرماتا چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے تو تلاوت کا لحظ آپ نے سنا ہوتا ہے ریسیٹیشن ریسائٹ دی ہولی قرآن تو ریسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یتلونا تلاوت ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ پیچھے پیچھے آتا جائے مثلا آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اصل تلاوت جو تلاوت کا حق ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ الحمدللہ بڑھیں تو ساتھ آپ کو اس کا میننگ سمجھ آ رہا ہو سمجھا گی تھی بات کی یس سر آپ اگر میننگ سمجھ نہیں آ رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن جید ایک ایسی کتاب ہے جو میننگ نہ بھی آتا ہو تو اس میں شبال اللہ نے رکھی ہوئے لیکن یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو گریڈنگ ہے نا وہ گریڈنگ جو وہ والی نہیں بنتی جو گریڈنگ جیسے آپ آپ نے فیفت کلاس پاس کی آپ کو ڈاکٹر نہیں انہوں نے رکھا آپ نے آٹھ بھی پاس کر لی انہوں نے کہا آپ کو ڈاکٹر نہیں رکھنا آپ نے ایفے کر لی ہے تب بھی آپ کو ڈاکٹری کی جواب نہیں ملی آپ نے دو سال میڈیکل کا احتیار کیا پرفیشن تب بھی نہیں ملی آپ نے پانچ سال پڑھا تب بھی نہیں ملی آپ نے ہاؤس جواب کی پڑھا کچھ کرنے کے بعد پھر انہوں نے آپ کو ڈاکٹر کی جواب دی ہے بلکل ایسے یہ ایک ہے سیمپل تلاوت جیسے آپ سمجھتے ہیں وہ تلاوت تلاوت بھی بنتی تلاوت تب بنے گی جب اس کے پیچھے اس کا میننگ آ رہا ہو کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا میننگ پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے جس طرح سورج کی پیچھے چاند آتا ہے چاند کے پیچھے پیچھے سورج آ جاتا ہے سورج کی پیچھے پیچھے چاند آ جاتا ہے تو یہ ایکزیکٹلی ہی ہمیں اس میں تلاوت کا معنی سمجھنے میں یہ آیت بہت مانے رکھتی ہے یہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت اس کی کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کہتے ہیں اب آپ بتائیں جب ہم سورت فاتح پڑھتے ہیں کم از کم تو عام طور پر مجورٹی وائز سورت فاتح جب ہم پڑھتے ہیں تو میں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مجورٹی وائز نہیں ہوتا پتا کسی کو مجورٹی وائز کسی کو پتا نہیں ہوتا آپ جب پتا نہ نہ ہو تو اس میں بھی چاشنی بھی نہیں آتی اس میں پھر حرارت بھی نہیں آتی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا وہ پھر ایک رسم بن جاتی ہے کہ ہم اللہ وقت پر کہا ہے کہ بس پھر اس میں لگے رہتے ہیں اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد نواز مکمل ہوتا ہے جب ہم نے کسی کو میسیج کرنا ہو اور کسی کو اسٹراغرام پر بلانا ہو یا کسی کو کسی اور بات بولانا ہو اور ہماری چاہت ہو تو ہماری بات ہوتی ہے لمبی سے لمبی چار گھنٹے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے چیٹنگ ہوتی جب نماز کی باری آتی ہو دو منٹ میں مکمل ہوتا ہے بتائیں اس کی کیا وجہ ہے can you explain استاذ صاحب اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے کونڈکس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے یا کنابدو یا کنستین تو بڑھتے ہیں لیکن اگلے ہی لمبی اگلے ہی گھنٹے مزار پہ جا کے سردہ کر رہتے ہیں انہیں مطلب نہیں پتا اگر انہیں پتا ہو تو ہر نماز کے اندر انہیں پتا چل جائے کہ یا کنابدو یا کنستین کا مطلب کیا ہے تو یہاں پر ہم تمام لوگ کے لئے ایک بہت اہم جسے کہتے ہیں نا وارننگ ہے یا ایک بہت اہم نیوز وہ یہ ہے کہ آپ نا جتنے بھی آپ کے دائمہ لوگ ہیں ان کو فلسفہ سبجھانے کی بجائے یا ان کو بڑی بڑی آپ نے جو ہیں نا اگلی دلائل دینے کی بجائے ان سے بس مطالبہ کیا کریں کہ بھائی آپ نا قرآن علیہ وسلم کا ترجمہ پڑھیں بس سمپل ترجمہ سمپل ٹرانسلیشن پڑھ لیں ایک دفعہ کم از کم پھر مزید اس کو آپ دیں گے لیں گرامر کے ساتھ پڑھ لیں مزید اس طرح کر لیں کیونکہ جب تک ہم نا یہ تلاوت کا حق نہیں نظار کریں گے تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی ہمارے لئے یہ چائنیز زمان بڑی رہے گی سمجھ نہیں ہمیں آئے گی میں اولائی کا یوں بنوں نبی یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کیفیات کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب آدمی تلاوت سن رہا ہو پھر اس کی آنکھوں میں زیان سو جاری ہوتے ہیں پھر اس کا دل نرم پڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ میں یکفر بھی اور جو اس کا کفر کرتا ہے اس کا امکار کرتا ہے پہولائی کا ہم الخاسر تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یعنی کہ خسارہ کس کو ملے گا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان نہیں رکھتے جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ خسارہ اٹھائیں گے اور خسارہ یا لوگ سے اس کی میں نے پہلی ایک ایمپل دیلی ہے کہ اوپر سے گرنے سے ہلا کر یقینی ہے تو یہ بھی ایک رول ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے میں بھی ہلا کر یقینی ہے اور وہ خوکر رہے گی اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے میں آفیت یقینی ہے راحت یقینی ہوئے مل کے رہے آگے فرمایا یا بری اسرائیل اے بری اسرائیل اسرائیل کے بیٹو اس قروع یاد کرو نیبتی اللہ تھی میری اس کے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نیب تو کوئی یاد کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی نیب تو کوئی یاد کرتے رہنے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے بھی شاید آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جو آج میں صبح اٹھا اور اس کا جسم صحیح سالم تھا اس صبح اٹھا جسم باڈی بلکل بہترین ہر آلت ایسی آلت میں تھا جسا رات کو سوائے ویسے اٹھ کر رہا ہر دل سب کچھ ہی رہا جرس جگہ پر چل رہی ہے اور اسے اس دن کی یعنی کہ صرف اس دن کی جیسے آج اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو آج چھ مئی ہے وہ چھ مئی کو صبح اٹھا غور کرے درہ اس حدیث پر کہ وہ چھ مئی کو اٹھا صبح اٹھا تو اس کا جسم بلکل درست تھا اور اسے چھ مئی کا کھانا کنا دے دیا گیا نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی اللہ نے گویا اس کے پوری دنیا عطا فرما دی پتہ ہے جی کوئی سمجھ ہے ہی اس بات کی یس سر ہم کس طرح لگے ہوئے بیس سال بعد کیا ہوگا چالیس سال گواہ بیرپا کتنے مکان ہوگے پتہ نہیں کیا ہے میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں چالیس سال بعد کی سوچ رہا ہوں بیس سال بعد کی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہم نے میرے پرگرام بنایا ہوئے اور اللہ کی نبی فرمارے گا اگر اسے چھ مئی یعنی یہ چھ مئی کا کھانا مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا عطا فرما تو ہماری نیمتوں کا ذکر کرنا ہمارے چھن گیا ہے اکثر لوگ ہماری نیمتوں کا ذکر ہماری نیمت ابھی تبدیل ہوگی ہے صحت نیمت نہیں رہی آنکھیں نیمت نہیں رہی کان نیمت نہیں رہی بلکہ مادیت پرستی نے نیمت کس پر بنا دیا ہے پورٹ سائیکل والا وہ گاڑی کو رو رہا ہے گاڑی والا اس سے مڑی گاڑی کو رو رہا ہے جو فریج والا ہے وہ اس برینڈ کو رو رہا ہے وہ برینڈ میرے پاس نہیں ہے موبائل والا وہ کہہ رہا ہے میرے پر موبائل بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے تو بتائیے آپ یہ کیفیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت معاشرین میں بہت زیادہ حام ہے اور اسی کو ناشکری کہتے ہیں ناشکری جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے اللہ کا شکری اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی دیو جیس میں مطمئن نہ ہو تو یہاں اللہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اپنی نیمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تو اس پر ہمیں بھی اشارہ ہے کہ ہم بھی نیمتوں کو یاد کیا کریں سب وضل پر اٹھ کے آنکھیں دیکھیں کان دیکھیں ناک دیکھیں ہون دیکھیں زمان دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنی کتنی بڑی نیمتیں ہمارے ادھر رکھی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے نفسوں کے ادھر میری نیچانیاں موجود ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور تم دیکھتے نہیں ہو میں تو ویسے اپنے ایک سیمپل اگزمپل دیتا ہوں کہ آدمی نا بڑے بڑے مالز پر جاتا ہے چند بڑے بڑے مالز کے نام بتائیں جی یاد ہو کھاڑی ہو گیا سر لائم لائٹ ہو گیا جے ڈوٹ ہو گیا جی بالکل اس طرح یہ آپ دیکھتے پیکجز مال ہے اس طرح یہ ایکیوپیا ایمپوریم ہے اس طرح یہ الفتہ ہے آدمی کہتے ہیں بڑی بات ہے جی اب آپ دیکھیں کہ سیمپل سی بات ہے جو بار بار ہوتا ہے کوئی کوڈو دو واش روم واش روم میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو حرانی ہونی چاہیے آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ واش روم کے اندر جانا اور پھر پاہر آ جانا یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کیا خیال ہے نعمت ہے صرف بڑے اور ہم ہمارے نا ذہن تبدیلوں کر دیئے گئے کہ ہم نعمت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہمیں ڈائلیسز کے ذریعے پانی نہیں نکالنا پڑا ہمیں کسی اور مسئلہ آسپیٹل میں جا کے انجیکشن کے ذریعے خوراک نہیں لینی پڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھا رہے لہٰذا اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہودیوں نہیں جن کا یہاں ذکر یا بنی اسرائیل یہودیوں نے وارہ ورمادیت پر سی کچھ مسلط کیا ہوا ہے مجھے یاد ہے کئی لوگ جو فوت ہوئے اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نا ساتھ جانے کے مجبور ہو جاتا ہے آدمی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ بھائی تین سو روپے والی گھڑی بھی ٹائم وہی دکھاتی ہے جو تین لاکھ والی دکھاتی ہے اگری کرتے ہیں آپ اس سے ہی یس سر اگری اور سات لاکھ کا موبائل جو ہے وہ بھی کال اس سے نہیں کرتا ہے اس سے تین نزار والا کرتا ہے آپ نے بات ہی کرنی ہے اپنی امی عبوز تو تین نزار والے بھی کر لیں ہمارے ہاں رشتوں میں دڑاڑ لوگوں کے ساتھ ہمارے روئیے ہمیں تبدیلیاں ان میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس مادیت پرستی کا جو غیر محسوس صلیقے سے انترہ مارے پیدا ہوتی جا رہی اور اس کے لیے جو لٹرمس ٹیسٹ ہے وہ نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ہے آپ نبی علیہ السلام کی یاتِ طیبہ پڑھے تو اس دو دن مثالے میں دیتا ہوں اللہ کی نبی کو دو بھائی نہیں تا دو 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 ماہ تک کھانا نہیں ملتا تھا can you believe جی yes sir میں اور آپ کانا سٹینڈ کرتے ہیں بولے جی جواب جواب دے بڑا ہے مش ہوئی سر ہمیں تو روز ملتا ہے اور وہ بھی پانچ ٹائم کم از کم کھالتے ہیں ہمیں پانچ ٹائم دس پارہ ٹائم دیکھیں چائے کا شمار نہیں ہے نیمتوں میں نیمتیں اور نیمتیں اس قدر زیادہ ہیں اور نہ شکریہ اس قدر زیادہ ہیں یعنی کہ اللہ باہر فرمائے تو ہمیں نا سب سے پہلے ہی سائیت کی روچنی میں اپنی نیمتیں جو اللہ نے ہمیں دی رہی ہے نہ صرف ہمیں کوئی بات نہیں لکھنے میں لینی جائے لکھ رہے تھے کوئی ارجنی آپ لکھیں نیمتیں اور اس کو دیکھیں کہ اللہ تو نے یہ بھی نیمت دی ہے اللہ تو نے یہ بھی آپ کی تینشن دور ہو جائے گی دیپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازہ ہوئے ہیں فرمایے آنم تو علیکم جو میں نے تم پر نیمت دیکھی وہ مان اور سلوہ کی نیمت ہے تورات والی نیمت ہے موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبی بنا دیا فیرون سے اللہ نے نجات عطا فرما دی بسیوں میں قبضہ کروا دیا بیت المقدس دے دیا مطلب کتنی کتنی نیمتیں ہیں وانی فضلتو کم علالعالمین اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی وانتا گو اور عالمین پر فضیلت ان کو اس وقت ملیبال پر جب وہ انہیں اللہ کی بات نہیں مانی تو ان سے چھن گئی اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی یہ امت جو ہماری امت محمدی ہے اس کی بھی کوالیوکیشن تبی ہے فرمایے تم حیرہ امت نفریج اکلی حکم دینا اور مرائی سے روکنا یہ اسلامی محاشرے کا بھی فرض ہے اور اسلامی حکومت کا بھی فرض ہے قرآن امجید سے ثابت ہے یہ تو ثابت ہوگیا ہے محاشرے کا قرآن امجید کے سورہ ہے حاج کے اندرانہ فرماتا ہے اللہ ذیرہ انبت کرنا و بلرزی حقاب السلاة و آتب الزکاة و آمارو بالماروپ و نہو و نلکر وللہ آقیمت روپو فرمایا یہ جو اللہ کسی کو حکومت دے دے تو اس کا کام بنتا ہے چار کام کریں نماز کو قائم کروائے زکاة عداد کروائے اور نیکی کا حکم دے اور مرائی سے روکی اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری سٹیٹس جو کہ یہ ہونیوں کی اور عیسائیوں کی سازشوں سے اس کے حفیت میں آئی ہوئے کہ پوری مسلم سٹیٹس میں شاز و نادر کو چھوڑ کے شاید کوئی آدھ آئے گو عمومی طور پر جتنی بھی مسلم سٹیٹس ہیں آپ کو اس پر کوئی عمر بالماروپ جس طریقے سے یہ لوگ مطلب کہ نہیں الگ الگ کام کے پوری طریقے سے پاسداری کرتے نفاظ کرتے تو کیا یہ بھی منافقین میں آئیں گے ملاشو کوشبہ منافقین کے اندر ہی آئیں گے وہ سورہ نصاب پڑھ لیں آپ آیا نمبر ایٹی سے نائنٹی دو نائنٹی تری نائنٹی پور پھر سورہ منافق ہو نہیں پڑھ لیں آپ انت اٹھائیس میں بارے میں وہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے ہمارا اپنا بھی نا گریبان جو ہے وہ پھلتا جائے گا میں اپنا پاس چلتا جائے گا کہ ہم کتنے عبادتہ رہے ہیں سر تو قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں یا یوں نبی جاہدل کفار اول منافقین جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیز ہے ہاں اس کے ساتھ صرف یہ فرق ہے کہ ایک منافق ہے یہ بزیار سمجھ لیں کہ ایک منافق ہے اعتقادی اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہے جو قرآن مجید کو درست نہیں سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کی بارے میں اچھے خیال نہیں رکھتا یہ ایک عملی منافق کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت بسند کرتا ہے لیکن عمال میں اس کے نقص ہے تو ہمارے ہاں جو اکثریت ہے وہ عملی نفاق کی ہے اعتقادی نفاق بہت کم ہے عملی نفاق بہت زیادہ ہے جس طرح جھوٹ بولنا ہے امانت میں خیانت کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نفاق پسکنا رہے گی وَلْبُنَافِقِينَ وَغْلُوزَلَيْهِمْ وہ اور چیز ہے اعتقادی نفاق اور چیز ہے ہمارے ہاں درہ عملی نفاق بہت زیادہ ہے لیکن عملی نفاق دیکھیں آپ ایک عملی نفاق ہے وہ عیسیٰ عملی نفاق پر مال چٹ سکتا ہے اس طرح ایک نظر ہے وہ نظر ہی زنا اور بدکاری تک پہنچاتی ہے وہ نظر نہ پڑتی نہ زنا تک پہنچتا آدمی تو لہذا نظر ہی منا کر دی گئی فرمایا نظر کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت تمہاری خود ہی ہو جائے گی بالکل ایسی عملی نفاق بعض اوقات پہنچا سکتا ہے اعتقادی نفاق تو لہذا عملی نفاق سے بچنا ضروری ہے وہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا سورہ تحریم کی تو وہ ہے اعتقادی منافقوں کے بارے میں جو اعتقادی طور پر منافق ہے وہ تک پر میں یائیو النبی جاہید القفار اوال منافقی نوہ غلو ذا رہیم تو جو اس طرح کی منافق اچھا دوسری بات یہ بھی ہے آپ نے جو سوال بڑا اکھی آیت پڑھی ہے دیکھیں یہ بعض اوقات میں حکمتی عملی بھی ہے منافق کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں جو ایسے آپ اس کو اگر مارتے ہیں تو وہ فوراً چیفت ہے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں اس نے کلمہ کو نبی علیہ السلام نے بعض کلمہ کو منافقوں قتل نہیں کیا آپ نے روما ہے ان لوگ سمجھیں گے کلمہ کو آپ نے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں تو منافق اس لئے آج سے بہت زیادہ خطرناک قوم ہیں اور اگر آپ منافقوں نے پہنچا ہے تو کوئی شک والی بات نہیں وہ آپ کی کارگندر بیٹھے آپ کے خلاف ساتھ شکر رہے ہیں تو بہرحال یہ جی آپ کی چکہ ٹائم ہو گیا ہے آج ہم اتنے ہی پڑھیں گے منافقوں نے پہنچا ہے